کوہدامان نیوز کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں گنٹی کے نشان کو پریس کرے اس کا فائدہ ہوگا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی عوض باللہ حیمد شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیسے ہی ویورز آپ لوگ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے احساس مجنسی کیش کے حوالے سے ایک اور نئے اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کی مدد میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کرونا متاثرین میں بارہ ہزار روپے کا امدادی رقم تقسیم ہو رہا ہے آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا جس کے نام پہ احساس مجنسی کیش کے بارہ ہزار روپے نکل آئے ہیں جس کا نام سنتے ہی آپ لوگ کانوں کو ہاتھ لگایا ہوگے کہ کیا ایسے بھی ہوتا ہے تو اس کی تفصیل آپ لوگ جانیں گے اسی ویڈیو میں آگے چل کے لیکن ویڈیو میں مزید بڑھنے سے پہلے ہماری ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جو بھائی ہماری چینل پر نئے ہیں جنہوں نے بھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گنٹی کے نشان کو پریس کرے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے تو میں ہوں سیدی سبخیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہدامان نیوز آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں وزیر آزم مران خان کے احساس پروگرام کے ذریعے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کے نام پر بھی رکم آ گئی سینیٹر جلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد اللہ خان نے حکومت کے احساس پروگرام کی شپاپیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کہتی ہے احساس پروگرام شپاپ ہے اس پروگرام کے ذریعے احسن اقبال کے نام پر بھی پیسے آئے ہیں یہ شپاپیت ہے احساس پروگرام کی سینیٹر مشاہد اللہ خان نے اپنی تقریر میں حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کی رکتام کے لیے اٹھائے گئے اقتعامات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا مشاہد اللہ کے تقریر کا جواب دیتے ہوئے سینیٹر میں قائد ایوان سینیٹر شبلی پراز نے کہا ہے کہ کرونا کے خلاف پرنٹ لائن پر لڑنے والوں کو خراجت سین پیش کرتا ہوں کرونا وائرس پاکستان کا ہی نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کا کرم ہے پاکستان میں کرونا سے ہلاکتے کم ہے یورپ اور امریکہ میں بہتر نظامی صحت کے باوجود حلاکتیں زیادہ ہوئی لیکن کم وسائل کے باوجود پاکستان نے کرونا وائرس کے خلاف اقدامات کیے احساس پرگرام کے حوالے سے بات کرتا ہے شبلی پراز کا کہنا تھا کہ پرگرام کے تحت اب تک سو ارب روپے سے زائد رقم تقسیم ہو چکی ہے شبلی پراز نے کہا کہ مشاہد اللہ کے تحساس پرگرام میں احسان اقبال کے نام پر پیسہ آیا ہے آزرا تفتن کہتا ہوں کہ یہ نام آپ نے ہی ڈلوایا ہوگا کیوں کہیں کا پیسہ آپ نہیں چوڑتے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سینیٹر شبلی پراز نے کہا کہ جب ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اشراپیہ کا بہت ذکر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں وہ قانون سے بھی بالاتر ہے اشراپیہ وہ ہے جو بیمار ہو تو علاج کے لئے بیرونی ملک جاتا ہے اجلاس بلاتے ہیں تو وہ نہیں آتے صحت تو مشاہد اللہ خان کی بھی کافی خراب ہے لیکن وہ اجلاس میں پارٹی کے لوگوں کی جان بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی اپوزیشن لیڈر کی ہے اشراپیہ وہ طبقہ ہے جو عوام سے بالاتر ہے ان کا کہنا تھا اپوزیشن بتائے اس کا اپنا کرونا بہران کا پلان کیا ہے کیا اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ پورے ملک میں کرپیو لگا دے سن نے نماز اور تراویر پر کیا 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 ہم مساجد کو بند کر دیں سینٹ میں قائد ایوان نے کہا کہ آپ عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے نہ کریں لیکن پاکستان کے عوام تو سپورٹ کریں آپ عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے نہ کریں لیکن ان کو تو کرنے دیں انہوں نے کہا کہ امید ہے عمران خان کی قیادت میں ہم اس بہران سے بھی نکل جائیں گے مشاہد اللہ خان سے درخواست ہے کہ تنقید کریں لیکن کچھ ایشیوز کو سیاست کی نظر نہ کریں ایسی بات کر کے عوام میں بیچینی نہ پلائیں آپ کی جماعت خود بھی اس کا شکار ہو چکی ہے دشمن چاہتا ہے کہ ہم اس وقت پرکاواریت کا شکار ہو امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دعاو میں یاد رکھنا میں ہوں سیدیو سبخیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ دامان نیوز موسیقی موسیقی